محمد رزوان نے ایک اور اعزاز اپنے نام کر لیا ہے اس حوالے سے تفصیلات سے آپ کو انفرمیشن شیئر کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو آن کر کے نوٹفیکیشنز آل پر سیٹ کر دیں تاکہ جو نئی آنے والی نیوز اپ ڈیٹس ہوں وہ آپ کو بروقت ملتی رہیں محمد رزوان گزشتہ چار سالوں میں بین الاقوامی کرکٹ میں سب سے زیادہ اوسط سے رنز بنانے والے بلے باز بن گئے تفصیلات کے مطابق دو ہزار بیس کے بعد پاکستان کے ویکٹ کی پر بلے باز محمد رزوان ویرات کوہلی بابر آزم جو روٹ سمیت دنیا کے بڑے بڑے بلے بازوں سے بہتر اوسط کے ساتھ ہزاروں رنز بنانے میں کامیاب رہے محمد رزوان نے گزشتہ چار سالوں میں تینوں طرز کی کرکٹ میں بین الاقوامی سطح پر اٹھالیس آشاریہ چار آٹھ کی اوسط سے پانچ ہزار دو سو پچاسی رنز بنانے میں کامیاب رہے گزشتہ چار سالوں میں محمد رزوان نے ایک سو سنتیس اننگز میں چار سنچریاں اور بیالیس نصف سنچریاں اسکور کی جبکہ محمد رزوان پاکستان کی تاریخ کے سب سے کامیاب ویکٹ کی پر بلے باز بھی بن گئے قومی ٹیم کے ویکٹ کی پر بیٹر اب تک تینوں طرز کی کرکٹ میں مجموعی طور پر چالیس سے زائد کی اوسط سے رنز بنانے میں کامیاب رہے اس کے علاوہ محمد رزوان آسٹریلیا میں سب سے زیادہ اوسط کے ساتھ رنز بنانے والے ویکٹ کی پر بلے باز بن گئے قومی کرکٹ ٹیم کے ویکٹ کی پر بلے باز نے آسٹریلیا کے محض دو دوروں میں ہی شاندار اعزاز اپنے نام کر لیا سیڈنی ٹیسٹ میچ کی پہلی اننگز میں دو چکو اور دس چوکو سے مزین اٹھاسی رنز کی اننگز کھیل کر محمد رزوان پہلے ویکٹ کی پر بن گئے ہیں جنہوں نے آسٹریلیا میں تین سو سے زائد رنز اسکور کیے ہوں اور ان کی اوسط اٹھالیس سے زائد کی رہی وہ کینگروز کے دیس میں اب تک دو نسب سینچریوں کی مدد سے اٹھالیس آشاریا آٹھ پانچ کی اوسط سے تین سو اسی رنز بنا چکے ہیں آج تک پاکستان کا کوئی دوسرا ویکٹ کی پر بلے باز اس شاندار اوسط کے ساتھ آسٹریلیا میں رنز نہیں بنا سکا فہرست میں دوسرا نمبر سابق کپتان سرفراز احمد کا ہے جنہوں نے آسٹریلین سرزمین پر انتیس آشاریا آٹھ ساتھ کی اوسط سے دو سو انتالیس رنز اسکور کیے ہیں